محترم جناب آفز عزیز و رحمان صاحب نمائندہ ایکس پیکس نیوز اور ان کے ساتھ سابق جنرل سیکٹی پریس کلپ سینئر جنرلس جناب انجم سویل چودی صاحب نمائندہ آج نیوز میں ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اب بلا تخیر دعوت خطا پیش کرتا ہوں اس شخصیت کو کہ جن کے والد نے ہمیشہ حافظ آباد میں امن کے لیے ہمارے سابنے بہت سی مسالیں موجود ہیں تمام مقاتب فکر کے ساتھ مل کر حافظ آباد کو امن کا گہوارہ بنایا میری مراد خطیب الاسلام حضرت صافزادہ پی سی شبیر حسین شاہ صاحب ان کے فرزندے اور جمن خطیب پاکستان ہی نہیں بلکہ یہ بھی لندن سے پڑھ کے چونکے آئے ہیں میں ان کو کہہ سکتا ہوں یہ بھی خطیب عربو عجم ہیں اور ملک کے کونہ کونہ میں یہ اسلام کا محبت کا دین کا رسالت کا پیغام پہنچانے کا فریضہ سارا انجام دے رہے ہیں میری مراد صافزادہ سید وسیم اللہ سنشاہ نکوی صاحب مرگزی امیر جماعت و صوفہ پاکستان کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب صافزادہ پی سید وسیم اللہ سنشاہ نکوی صاحب سلام علیکم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و السلام علی سید الانبیاء و مرسلین و علی آلہ و تحب احل بیتہی اجمعین حمد و سلام اور درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے شکریہ دا کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں قائد اہل حدیث اور اس وقت پاکستان میں سفیر امن جناب انتہائی محترم قابل عزت اللامہ سید زیاء اللہ شاہ صاحب بخاری بندہ ذیلہ علالی اللہ پاک ان کو جس مشن کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ ان کے اور توفیق اور مدد فرمائے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور متحدہ جمعیت اہل حدیث جو کہ آج کی ہوسٹ ہے اور ان میں بالخصوص جناب عزت باب محمد آمیر وسیم صندو صاحب اور یہ آمیر آئین والا ہے علف مددہ والا نہیں ہے تو وہ انہوں نے دعوت دی اور اس وقت حافظ آباد کا نمائندہ اجلاس اس میں انجمن تاجران مارے ڈسٹرٹ پریس کلپ کے نمائندگان ادارہ مناج القرآن سے اور تمام مقاتلے فکر سے نابی کرنل صاحب تمام تشریف فرما ہے باتیں بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہوئی ہیں میں صرف اس حوالے سے ارز کروں گا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں پاکستان کے لئے جو ممبر و محراب کا پیغام ہے وہ کیا ہونا چاہیے اس پہ تو یقیناً ایک ہمارے ڈاکٹ صاحب نے اسرائیل کے حوالے سے بات کی ہے تو اس پہ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اسرائیل سے ہمارا تعلق کوئی ان کا اختلاف جو ہے وہ جغرافیہ ہی نہیں ہے ہمارا ان کا ایڈیالوجی کا اختلاف ہے نظریہ کا اختلاف ہے تمام اختلافات ختم ہو سکتے ہیں لیکن نظریات یا وہ چھوڑ دیں یا ہم چھوڑ دیں تو جب ہم بھی اپنی ٹو نیشن ایڈیالوجی کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں اور وہ جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے کونسپٹ کو ختم نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پوری آج بھی میں ڈسٹر کوٹس میں تھا اور کافی وقالہ کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو وہ یہ ایک دون میں سے کہہ رہا ہے اس میں حرج ہی کیا ہے کہ جب عرب نے مان لیا تو اس میں ہمیں ماننے میں حرج کیا ہے تو میں نے ان سے یہی گزارج کی ساری دنیا بھی مان لے ہمارے لئے راہنما کوئی ملک یا کوئی شخصیت نہیں ہمارے لئے راہنما قرآن و سنت ہیں ہم کسی شخصیت کے پیروکار فروعی معاملات میں اجتہادی معاملات میں تقلید بھی فروعی معاملات میں ہے ہم اقائد میں صرف قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں تو ہمارا یہ جو اختلاف ہے وہ ان کے ساتھ نظریہ کا ہے اور ان کا ایک نظریہ ہے کہ وہ اپنے کیونکہ ان کے پاس جگر جو مذاہب ہیں ان کے پاس شاید ایسا نہیں حکومت کرنے کا یا اپنے قانون کے نفاظ کا ان کے پاس کوئی کانسپ نہیں ہے لیکن جودائزم میں جو ہے وہ ان کے ٹین کمانمنٹس جو موسیٰ علیہ السلام پر ناظر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو نافذ کرنا ہے اور اس کے لئے وہ ساری زندگی صدیوں سے کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمیں اللہ کا قرآن کہتا ہے تو ہمارا بھی یہ ہے کہ مسلمان بھی اور پلیز ڈانٹ ٹیک ایسا ایسا ریلیجن اسلام ایسا ناٹ آلی ایسا ریلیجن اسلام ایسا کانسپ ایسا ریلیجن جس میں اللہ کی ساورینیٹی ہے تو ہمارے پاس اس وہ قوانین ہیں جو ہم نے بیسیتِ بندہِ خدا ہم نے دنیا میں ان کا نفاظ کرنا ہے تو وہ نفاظِ قوانین جو اسلامی ہیں اس کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں ہم کوئی بھی مسلمان کسی مطبع فکر سے ہو اس بات کو چھوڑ نہیں سکتا تو اگر ہم بھی نہیں پیچھے اٹیں گے وہ بھی نہیں اٹیں گے تو وہ جو کلیش آف سیولیزیشن تو نہیں کہتا کیونکہ ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے میں ان کو ہمیشہ اپنے کزن کہتا ہوں کیونکہ ہم اسماعیل علیہ السلام کے میرے آقا علیہ السلام یہ عساق علیہ السلام کے وہ بنی اسرائیل سے ہیں تو ہم کزن ہیں تو یہ اس حوالے سے تمہارے یہ کزن ہیں کرسچن کمیونٹی والے تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کرسچن کمیونٹی بھی ہمیشہ سے اپنے معاملات میں ہمارے لیے ان کی جان و مال کا اور ان کے انہوں مذہب کا تحفظ ہمارے لیے لازم ہے ان کی ہر چیز کے ہم زامین ہیں اور یہ کبھی بھی کبھی انہوں نے اسلام یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے اور میں خود ان کو ذاتی طور پر ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن بدقسمتی سے میں جب لندن میں تھا تو بہت سے میرے ساتھ دو تین جیوز پڑھتے تھے لیکن ان میں بھی جو ہے وہ ایک زائنسٹ ہیں جو یہ غلبہ چاہتے ہیں جو عمومی طور پر جیسے ہمارے مسلمانوں پر ایک نام نہاہ تنظیم مسلمانوں کی بن گئی جس کو دائش کہا جاتا ہے تو اسی طرح وہ زائنسٹ ہیں جو پوری دنیا میں یہ چیزیں بھرپا کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا پہلے یہ پیغام دینا ہے کہ ہم آج اپنے ریاست پاکستان کی جو اس وقت حکمران ہیں ان تک بھی پیغام پہنچا دیں کہ اگرچہ ان کی طرف سے آگیا لیکن ہمارا دوبارہ یہ پیغام ہے ہم کسی صورت کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور یہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں بھی یہ خیال ہے تو پہلے دن سے نکال دیں یہ نہ ہو کہ خادم رزوی کی طرح اور کئی جنازہ اس طرح آئیں گے جنازوں کو بھی نہیں سنبھال سکیں گے تو اس لیے ہمارا یہ پیغام ہے ہم اپنے وطن کے لیے اپنے دین کے لیے اور اپنے نظریات کے لیے الحمدللہ ہمہ ہزاروں اختلافات کے باوجود ہم سب ہی کٹھے ہیں الحمدللہ اور ہم آج یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں پاک فوج بالخصوص اس کے حوالے سے ہم زیرو ٹالرینس پہ چلتے ہیں کیونکہ جب کوئی اسلام پہ حملہ کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اسلام کو تو چھیڑ نہیں سکتا وہ داڑی اور دستار کو بدنام کرتا ہے کہ جب یہ ڈی ویلیو ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اسلام کی حفاظت کرنے والا یہ علماء اسلام کے فوج ہے اسی طرح ہمارے جو پاکستان کی پاک فوج جو پاکستان کے خلاف بکواس کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان پہ تو ڈریک بھونک نہیں سکتا تو پھر ہماری سیکیورٹی جنس سے پاک فوج کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ ہمارے حسار ہیں جب یہ ٹوٹ جائے گا تو اس کا مطلب ہے اگر علماء کی توہین ہوگی تو اسلام پہ نقصان ہوگا اس طرح اگر پاک فوج کو ہم نے معاذ اللہ ایسا دیکھا تو ہمارے وطن کا نقصان ہوگا تو اس لیے ہمیں یہ پیرلل اس بات کو دیکھنا ہے آخری بات میں یہ کرتا ہوں باتیں تو بڑی ہیں کہ ہمیں ممرو محراب سے ایک آواز یہ ہے کہ خدا کے لیے اسلام کو ایزے ریاست کا دین لے مذہب نہیں دین ریلیجن کا ترجمہ مذہب کیا جاتا ہے اسلام مذہب نہیں ہے اسلام دین ہے ہنفیت مذہب ہے شافیت مذہب ہے حملیت مذہب ہے اسلام مذہب نہیں ہے اسلام ایک دین ہے اور یہ ریاست میں نافذ کرنے کے لیے آیا ہے اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ میں ہجرت فرمائی اور ریاست مدینہ کا قیام کیا تو میں اس پہ ایڈا اوان ٹو ڈسکس اینیوار آباوٹ ڈس ٹاپک لیکن آخری بات یہ کروں گا کہ پہلا پیغام میرے نبی عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا ممرو محراب کے لیے نہیں قیادت کے لیے جو قوم کو لیڈ کرتے ہیں جو قوم کے راہنمار حادی بنتے ہیں سب سے پہلا پیغام جب کوہ سفا پہ نبی عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ نے تمام کوئی کٹھا فرمایا اور وہاں کھڑے ہو کے میرے نبی چاہتے تو ایک لمبی تقریر فرما دیتے کہ جس میں اللہ کی توحید بھی ہوتی اخلاقیات بھی ہوتی لیکن نبی عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا میرے نبی چاہتے تو قرآن کی آیات جو نازل ہوئی تھی وہ پڑھ کے سنا دیتے میرے نبی چاہتے تو جبریل امین سے فرما دے جبریل تھوڑی دیر یہاں میرے ساتھ رک جاؤ اور میں ان لوگوں کو مکہ والوں کو بتاؤں گا کہ یہ دیکھو یہ انسان نہیں ہے یہ اللہ کا فرشتہ ہے تم نے اس کو دیکھا تو یہ اس نے مجھے بتایا کہ میں نبی اور خدا ایک ہے تو اس لیے جبریل کو مانو اور مجھے مان لو نہیں نبی نے کوئی تقریر نہیں فرمائی نبی نے کوئی اپنا علمی بات اس حوالے سے نہیں کی بلکہ فقط سب سے پہلے آپ نے فرمایا جانتے ہیں آپ کے حسب کو آپ کے نصب کو آپ کی خاندان کو آج تک آپ کے زبان و کردار میں کوئی فرق نہیں رہا آپ کل بھی صادق و امین تھے آپ آج بھی صادق و امین ہیں تو میرے نبی نے میرے نبی کی نبوت کا پہلا موجزہ جو اعلان نبوت کے میرے نبی نے فرمایا نبی نے اپنے آپ کو قوم کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا کہ جب تک کردار نہیں مانا جائے گا اس کی بات میں وزن نہیں ہوگا یہ ہے پہلا پیغام محراب و ممبر سے کہ ہمیں اپنے ممبر و محراب سے باکردار لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے باکردار لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے آج لمبی لمبی واضح تقریریں ہیں لیکن جب ہم تقریر سنتے ہیں تو سبحان اللہ کی آوازیں آتے ہیں جب ممبر سے نیچے کردار دیکھتے ہیں تو کردار نہیں ہوتا میرے نبی نے پہلا موجزہ چاند توڑنے سے پہلے سورج کے لوٹانے سے پہلے پتھروں کو کلمہ پڑھانے سے پہلے میرے نبی کا پہلا موجزہ وہ کردار تھا آج بدقسم سے اللہ ممبر و محراب سے کردار ختم ہوا اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چار نمازان پڑھنیا نے عید پیچھے ہی کھڑا کر لو صرف داڑی اور دستار دیکھتے ہیں ہلیہ دیکھتے ہیں اس کا کردار نہیں دیکھتے اس لیے ہمیں بیسیت امام بیسیت خطیب بیسیت وائز تقدیریں آج بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوئی ہیں اور میں یہاں لوگ بیٹھے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا مجھے ان پر یقین ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دل کے بھی الحمدلہ سچے ہیں میں یہ ان میں رہتا ہوں لیکن میں جنرلی یہ پیغام دینا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے چاہے وہ مذہبی لیڈر ہو وہ پلٹیکل لیڈر ہو ایون حتیٰ کہ باپ بھی ہو اپنے خاندان کے لیے وہ بھی ایک لیڈر ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کے سامنے دنیا جہاں میں لوگ کی عزت ہو لیکن اس عزت کا پتہ تب چلتا ہے جب اپنے گھر میں بیوی اور بچوں کے سامنے باعزت ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے کردار کو جانتے ہیں تو اگر ہم یہ چاہیں ہماری بیٹے ہماری راہ پہ چلیں ہماری قوم جو ہمارے فالورز ہیں تو ہمیں بیسیت نبی دعالم صلی اللہ کا پہلا پیغام با کردار ہونا چاہیے یہی پیغام ہے کہ بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوہ حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر غصت سہرہ دے میں بلبل نالا ہوں اس اجڑ گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے آج حکومتی سطح پہ بھی کانٹریکٹ کیے جاتے ہیں کہتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج بیٹھے ہوئے حال اللہ کے بات آپ نے ویسے زبان سے کر لیں تو وہ وعدہ ہے علماء سے پوچھئے لیکن آج تحریریں کر کے لوگ کہتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک زبان کے سچے نہیں ہوں گے کردار کے سچے نہیں ہوں گے کبھی بھی میرے نبی کی پیغام آگے نہیں پہنچ سکتا گفتار کے غازی تو میں بھی ہوں کردار کے غازی چاہیے شکریہ